آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ پی پال کو لے کر آپ لوگ نیوز کافی سن رہے ہوں گے پاکستان میں ہر نیوز چینل کے اوپر جو ہے پی پال کی نیوز آ رہی ہے ہر دوسرا ٹی وی چینل جو ہے پی پال کی نیوز دے رہا ہے کہ پی پال جو ہے پاکستان کے اندر آ رہا ہے تو اس میں کتنی سچائی ہے کہ پی پال جو کمپنی ہے یہ پاکستان کے اندر آ رہی ہے یا نہیں اسی کی تمام ڈیٹیل آپ لوگوں کو سچ بتانے جا رہا ہوں میں ویڈیو شروع کرنے سے پہتے پس چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ دیلی بیسز پہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشنز آپ لوگوں کو مل سکیں اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا پھر جانے بینا ٹائمز آئے کریں ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو پاکستان بھر میں ہر دوسرے نیوز چینل کی اوپر جو یہ نیوز آ رہی ہے پی پال کو لے کر کہ پی پال جو ہے پاکستان کے اندر آ رہا ہے فری لانسرز کے لیے بہت اچھی یہ خبر ہے کہ پی پال پاکستان کے اندر آئے گا تو پی پال پہ کام کر سکیں گے یعنی کہ منی ٹرانسفر پی پال پہ کر سکیں گے جو پاکستانی فری لانسرز ہیں تو اس نیوز کو لے کے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو خبر ہے یہ بلکل جو ہے جھوٹی خبر ہے پاکستان کے اندر پی پال کس طرح سے آ رہا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دیکھیں ایک تو جتنی بھی نیوز چینلز ہیں جہاں پہ یہ لوگوں کے انٹریویوز آ رہے ہیں اور وہ پی پال کے بارے میں بتا رہے ہیں اس میں ایک واضح طور پہ تو وہ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ پی پال جو ہے ڈائریکٹلی پاکستان کے اندر نہیں آ رہا ٹھیک ہے یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ ڈائریکٹ پی پال جو ہے پاکستان کے اندر نہیں آ رہا پی پال تھرڈ پارٹی کے ذریعے آ رہا ہے یعنی کہ تھرڈ پارٹی کو یوز کرتے ہوئے ہم پی پال کی سرویسز کو یوز کر سکیں گے اب یہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے کس طرح آ رہا ہے یہ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں دیکھیں پی پال کا پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اب تک یعنی کہ اب تک جو دو آزار چوبیس تک کی نیوز ہیں پی پال کا کوئی ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے پاکستان کے اندر پی پال نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ کس طرح آ رہا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک طریقے سے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا جا ہے آلریڈی اس طریقے سے ارننگ کر رہے ہیں پاکستانی ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پی پال اور جو پیونیر ہے ٹھیک ہے جتنے بھی فریلانسرز ہیں کام کرنے والے پیونیر کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ پیونیر کے ذریعے ہی اپنی فریلانس کی تمام پیمنٹس جو ہیں وہ مانگوا رہے ہوتے ہیں تمام جتنے بھی پاکستانی فریلانسرز ہیں اور انڈیان اور ورلڈ بیٹ جتنے فریلانسرز ہیں پیونیر کے ذریعے جو ہے ان کی تمام کی تمام جو پیمنٹس ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں تو پیونیر نے پی پال کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرا ہے ٹھیک ہے غور سے میری پاس سننیں پیونیر نے پی پال کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرا ہے جس کے ذریعے جو پیونیر کی ساری جو پی پال کی پیمنٹ ہے وہ جو ہے آنے والے وقت میں جب ان کا ایگریمنٹ ہو جائے گا تو آپ پی پال کی جو پیمنٹ ہے اپنے پیونیر کے اندر ٹرانسفر کر سکیں گے اور پیونیر سے جو ہے پھر آپ ویڈرو کر سکیں گے اپنی پیمنٹ کو ٹھیک ہے اب پاکستان کے اندر یہ ڈھول بجائے جا رہا ہے کہ پی پال جو ہے پاکستان کے اندر آ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو پتا ہے پیونیر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بے وجہ کی نیوز جو ہے بنا کر مارکٹ میں ڈالی جا رہی ہیں کیونکہ دیکھیں پی پال جو ہے اگر پی پال کا اگریمنٹ پیونیر کے ساتھ ہو بھی گیا جو کہ ہو جائے گا تب بھی پی پال پاکستانی یوز تو کر نہیں سکیں گے ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے آپ اگر اس پر اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلوک کر دیں گے جب آپ وہاں پہ کنٹری سیلیک کریں گے اپنی پاکستان اکاؤنٹ بناتے ہوئے پی پال کا تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے فورن بلوک کر دیا جائے گا پی پال بلوک کر دے گا آپ کے اکاؤنٹ کو تو یہ جو پیونیر اور پی پال کی جو ایگریمنٹ کی سرویس کے بینیفٹس ہوں گے یہ بھی باہر کے ملک والے اٹھا سکتے ہیں یا پاکستانی ابھی جو جگاڑ کر کے لوگ کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ پی پال پر جگاڑ کر کے بھی کام کر رہے ہیں جن کے جو ہے دوبائی کے اکاؤنٹ ہیں یا باہر موالک کے اکاؤنٹ ہیں پی پال کے وہ جگاڑ کے ذریعے اپنی پیمنٹ کو ویڈراؤ کر لے ہیں ٹھیک ہے تو انہی جگاڑ کے ذریعے وہ باہر میں بھی ویڈراؤ کر سکیں گے کہ اگر ان کا باہر کے موالک کا پی پال اکاؤنٹ ہے تو وہ اپنے پی پال اکاؤنٹ کے اندر جو ہے پیمنٹ بنگوا لیں گے اور وہاں سے وہ اپنے پیونیر کے اندر جو ہے فریرانسرز اس طرح سے جو پیوبال کی پیمنٹ ہے ان کے پیونیر کے اندر آ جائے گی اور پیونیر سے جو ہے وہ اپنی پیمنٹ کو اپنے لوکل بینک میں ٹرانسفر کر سکیں گے تو اس میں جو یہاں پر خبریں پھیلائی جاری ہیں کہ پاکستان کے اندر پیپال آ رہا ہے اس طرح کوئی بھی نیوز نہیں ہے پیپال کا کوئی بھی ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے کہ پیپال نے پاکستان کے ساتھ کو یہ ایگریمنٹ کرو کیونکہ باہر کے جو موالک ہیں خاص طور پر یہ پیپال اتنی سٹرونگ کمپنی ہے کہ اس کو جو ڈیجیٹل سیکیورٹی ہے پاکستان کی اس کے بارے میں پتہ ہے کہ کتنی اچھی ان کی سیکیورٹی ہے تو اس ڈر سے وہ نہیں آ رہے ہیں کہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکے گا پاکستان اتنی سیکیورٹی ان کے پاس نہیں ہے جو ڈیجیٹل بینکنگ کی سیکیورٹی ہوتی ہے تو اس لیے پیپال نے جو ہے اس طرح کا کوئی بھی ایگریمنٹ ابھی پاکستان سے نہیں کر آئے جو ایگریمنٹ کر آئے وہ پیونیر کے ذریعے کر آئے تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہو رہا ہے تو نہ ہی پیپال کے آپ سے use کر سکیں گے نا پیپال کے کوئی app use کر سکیں گے کوئی application وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی use نہیں کر سکیں گے پیپال کا ایگریمنٹ جو ہے پیونیر کے ساتھ ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر یہ فاضول کی نیوز پھیلائی جا رہی ہیں کہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے پیپول جو ہے آ رہا ہے اور اس کو لوگ یوز کر سکیں گے تو تھرڈ پارٹی کے ذریعے تو ابھی بھی یوز کر رہے ہیں اگر پیپول کے باہر کے اکاؤنٹ ہیں لوگوں کے تو والڈیڈی ان کو فیک اکاؤنٹ بنا کے باہر کی کنٹریز روارہ ڈال کے وہ یوز کر رہے ہیں بات تب ہوتی جب اوفیشلی پیپول جو ہے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے پاکستان کے اندر آتا جس طرح پیونیر پاکستان کے اندر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی کوئی بھی نیوز نہیں ہے بلکل فیک نیوز ہے پاکستانیوں کو بلکل ٹوٹلی بے وقوف بنایا جا رہا ہے اس کے اندر کہ پیپول جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ رہا ہے کوئی بھی جتنی بھی نیوز پھیلائی جا رہی ہیں یہ سلسل غلط ہے اور دوسری بات کہ اگر دیکھیں آ بھی جاتا میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پیپول آ بھی جاتا ہے تب بھی فریلانسر اس سے نقصان ہے فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نقصان کیوں ہے کہ جب آپ کام کریں گے آپ کی جو باہر کے کلائنٹ ہیں وہ آپ کے پیپول کے اندر جب منی ٹرانسپر کریں گے تو وہاں پہ منی کی ڈیڈکشن ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد جب تھرڈ پارٹی کے جو بارنام لیا جا رہا ہے پیونی جب آپ اس کے اندر منی ٹرانسپر کریں گے ایک تھی سب سے پہلے منی جو ڈیڈکشن ہوگی آپ کی جب آپ فائ være اپر کہیں پی کام کریں گے تو وہاں پہ آپ کے ٹیکس کر جا تھا ہے پھر اس کے بعد جب آپ پیپول میں ٹرانسپر کریں گے تو وہاں پہ ٹیکس کرتے گا PayPal سے جب آپ ثرڈ پارٹی پیونیر میں ٹرانسپر کریں گے تو وہاں پہ ٹیکس کرتے گا پھر ثرڈ پارٹی سے جب آپ اپنے بین گ verbessنگ میں آپ پاکستان میں ٹرانسپر کریں گے تب آپ کا ٹیکس کرتے گا اپنے پیسے نکالیں گے تب آپ کا ٹیکس پٹے گا تو اگر آپ نے سمجھے پانچ سو روے کا کام کر رہا ہے تو آپ کے ہاتھ میں آتے آتے وہ سوڑ ڈیڑا سو رو بھی بچیں گے سوڑ تو آپ کا ٹیکس میں کڑ جائے گا ٹھیک ہے کہ ایک بینک سے دوسرے بینک میں ٹرانسفر دوسرے سے تیسرے میں تیسرے سے چوتھے میں پھر آپ کے پاس جو وہ پیسے پہنچیں گے تو اس سے بہتر جو آپشن یہ ہے پیونیر کے اندر اپنے پیسے ٹرانسفر کریں یا دوسرا آپشن جو دیجیٹل فریلانس اکاؤنٹ پاکستان میں کھل چکا ہے تمام بینکز دیجیٹل اکاؤنٹ کھولنے ہیں فریلانس کے لیے تو آپ اپنی جو پیمنٹ سے وہ ڈائریکٹلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے دیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر یعنی کہ جتنی بھی آپ کی فریلانس کی پیمنٹ ہوں گی وہ ڈائریکٹلی آپ ٹرانسفر کریں اپنے جو بینک کا دیجیٹل فریلانس اکاؤنٹ ہے ہر بینک اب کھول رہا ہے دیجیٹل فریلانس اکاؤنٹ اس کے اندر آپ ٹرانسفر کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو پیسوں کی ڈیڈکشن ہے پیسے آپ کرو گئے ٹیکس کٹ رہا ہے وہ بھی کم کٹے گا اور کام بھی آپ کا بہت آسان ہو جائے گا اور جیس کیش کے ذریعے بھی یہ تمام کم کرا جا رہا ہے تو اب تو فریلانس کی جو پیمنٹس ٹرانسفر ہوتی ہیں وہ جیس کیش سے بھی ہو جاتی ہے یہ ایزی پیس سے بھی ہو جاتی ہے اور لوکل بینک میں بھی ہو جاتی ہے تو یہ جو ایک یہ سمجھ لیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے پاکستانیوں کو کہ پیپال پاکستان میں آ رہا ہے تھرڈ پارٹی کے ذریعے پیپال کو یوز کر سکیں گے یہ سرسر غلط نیوز ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ نیوز چینلز کے اوپر آ رہا ہے چلیں اگر یوٹیوبرز جو ہیں اس بات کو بول رہے ہوتے یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر آ رہا ہوتا تو ان کی بات تو کوئی اتنی اہمیت نہ دی جاتی مگر یہ نیوز جو ہے ٹی وی چینلز کے اوپر آ رہی ہے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر بغید ہے انٹرویوز دیے جا رہے ہیں لوگوں کے اور ان لوگوں کے انٹرویوز ہیں جن کو آئی ٹی کا علیوے بھی نہیں آتا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پیپال پاکستان کے اندر آ رہا ہے پاکستان کے اندر ابھی تک تو فیلال کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے ہاں فیوچر میں اگر انشاءاللہ تعالی ہو جائے ایگریمنٹ اس طرح کوئی پیونیر آفیشلی پاکستان کے اندر اس طرح پیپال بھی پاکستان کے اندر آ جائے تو ضرور ہم اس کو یوز کر سکیں گے اور انشاءاللہ بلکل میری بھی یہ دعا ہے ساری فریلانسر کی یہ دعا ہے کہ پیپال دیریکلی پاکستان کے اندر آ جائے جس طرح ہم لوگ پیونیر استعمال کرتے ہیں اس طرح ڈائریکٹ پیپال کی بھی سرویس استعمال کر سکیں گے تو اس سے بہت زیادہ بینفیٹس ہو جائے گا پاکستانیوں کو مگر اس طرح سے بے وکوف بنانا کہ وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے آ رہے تھرڈ پارٹی کے ذریعے آ بھی رہا ہے تو وہ پاکستان کا ایگریمنٹ نہیں ہے وہ پیونیر کا پیپال کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کو پھر بھی پاکستانی یوز نہیں کر سکیں گے تو جو صحیح نیوز ہے وہی لوگوں تک پہنچائی جائے تو بہتر ہے فریلانسرز کو اور جو اس طرح کی کام کرنے والے لوگ ان کو نا پاکستانیوں کو بہتر ہے باقی تو ہم سب کی یہ دعا ہے کہ جس طرح پیونیر آیا ہے پاکستان کے اندر اس طرح پیپال بھی آیا ہے اور بھی جو دوسری بہار کی اس طرح کی ڈیجیٹل کمپنیز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کانٹریکٹ کریں تو اس میں فریلانسرز کام پاکستانیوں کو بہت فائدہ ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنے فرینڈز اور فنیلی میمبرز کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا تینکیو فور واشنگ